برسغیر کا ایک ایسا سلطان جو انگریزوں میں اس قدر مشہور اور خوف کی علامت تھا کہ اس کی موت کا جشن پورے برطانیہ میں منایا گیا وہ مرد مجاہد جو برسغیر میں بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے مکمل قبضے کے رستے میں ایک سیسا پلائی دیوار بنا رہا اور وقتن فوقتن ان کے دانت کھٹے کرتا رہتا جن کا کہا گیا کول آج بھی پورے برسغیر میں گونجتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے ایک ایسا سپاسالار کے جس کی لاش پہ کھڑے ہو کے برطانوی جرنل نے یہ کہا کہ اب پورا ہندوستان ہمارا ہے ویورز آج ہم شیر محصور سلطان فتح علی ٹیپو کی فیملی ٹری کی بات کریں گے ٹیپو سلطان کے اباؤ اجداد کون تھے اور وہ ہندوستان کا بائے کیا ٹیپو سلطان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان قریش میں کوئی تعلق تھا مسلم دنیا کی سپر پاور مغل سلطنت کی نسبت آپ انگریزوں کے خلاف اتنے کامیاب کیوں تھے اور عثمانی سلطان عبدالحمید اول سے مدد مانگنے کے باوجود وہ آپ کی مدد کو کیوں نہ آسکے ویورز میں ہوں اعتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل ویورز ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کے دور میں کچھ تاریخ دان اور اہل علم کو ان کا شجرہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری دی گئی اس شجرے کے مطابق یہ خاندان حسن ابن یحیاء سے چلتا ہے جو کہ عربوں کے قریش یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے حسن اور ان کے والد یحیاء نے اپنی ساری زندگی مکہ میں گزاری اور انہیں مکہ کے شریف کے طور پہ بھی جانا جاتا تھا تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا خاندان عرب سے ہندوستان کیسے آیا ویورز حسن کے پوتے احمد نے مکہ سے ہجرت کرنے میں سب سے پہلا قدم اٹھایا اور اچھے روزگار کی تلاش میں مکہ سے یمن کی طرف ہجرت کی جہاں انہوں نے ایک مقامی گورنر کی بیٹی سے شادی کی اور اپنے سسر کے انتقال کے بعد وہاں کے گورنر بن گئے لیکن مقامی لوگوں نے ایک سازش کے ذریعے انہیں قتل کر دیا ان کا تیرہ سالہ بیٹا محمد با مشکل اپنی جان بچا کے بغداد بھاگ نکلا جہاں اس نے تجارت شروع کی اور کچھ ہی عرصے میں بغداد کا ایک کامیاب تاجر بان گیا اگر ہم اس خاندان کے جد امجد یہیہ سے ٹھیک چھے نسلیں آگے آئیں تو حسن ابن ابراہیم آتی ہیں جو کہ اس خاندان کو برسگیر میں لانے کی دوسری کڑی بنے وہ کچھ یوں کہ حسن ابن ابراہیم اپنے باپ دادا کا کھڑا کیا کاروبار سمحالنے میں ناکام رہے اور برسگیر ہجرت کا سوچنے لگے برسگیر جسے ان وقتوں میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا جس کے بیشتر علاقوں پہ مغل بہت کامیابی سے حکمت کر رہے تھے تو ستروی صدی میں حسن ابن ابراہیم اور ان کا پورا خاندان برسگیر میں اجمیر کے علاقے میں آگے حسن اس علاقے میں آکے خواجہ مویدین چشتی کی درگاہ سے منسلک ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کی بیٹی سے شادی کی جن سے ان کا ایک بیٹا ولی محمد پیدا ہوا ویورز مشہور تاریخ دان کرمانی نے ولی محمد کو اس خاندان کا جدیم جد لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی محمد اس خاندان کے پہلے شخص تھے جن کے بعد ان کا شجرہ محفوظ کیا جانے لگا ولی محمد اپنے چاچا سے ایک جھگڑے کے نتیجے میں اجمیر سے حیدر آباد بھکن کے نزدیک گل بارگا کے علاقے میں آگے اور ویورز یہ علاقہ اس وقت محمد آدل شاہ کی بیجاپور سلطنت کے زیرے کنٹرول تھا ویورز آدل شاہی سلطنت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سلطنت کے بانی یوسف آدل شاہ عثمانی سلطان مراد دوئیم کے بیٹے تھے جنہوں نے سان چودہ سو نوے میں اس علاقے پہ چڑھائی کرتے ہوئے اس کا کنٹرول حاصل کیا تھا جہاں تک ولی محمد کی بات ہے تو وہ اس علاقے میں آنے کے بعد حضرت جمال الدین حسینی یا گیسو دراس کی درگاہ سے جڑ گئے انہوں نے اپنے بیٹے محمد علی کی شادی درگاہ کے ایک ملازم سید پارسہ کی بیٹی سے کی ولی محمد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے محمد علی نے جنوب کی طرف مزید حجرت کی اور عادل شاہی سلطنت کے مرکز میں اپنے سات کزنز کے ساتھ رہنے لگی جو کہ اس سلطنت کے حکمران علی عادل شاہ کی فوج میں تھے اسی دوران عادل شاہی سلطنت اور مغل شہنشاہ اور انگزیب کے درمیان جنگ چھڑ گئی جس کے نتیجے میں ان کے سات کزنز اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ویورز اس سانے کے بعد محمد علی اپنے خاندان کے ساتھ کولار آگئے جو کہ محصور کے مشرق میں واقعہ ایک شہر تھا اور اسی علاقے میں رہتے ہوئے سن سولہ سو ستانوے میں وہ انتقال کر گئے ویورز محمد علی کے چار بیٹے تھے اور جب یہ چاروں جوانی کی عمر میں پہنچے تو ان کے والد نے انہیں اپنے بزرگوں کی طرح مذہب کی طرف لانے کی کوشش کی لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی برے سغیر میں کافی حد تک اپنے پنجے مضبوط کر چکی تھی یہی وجہ تھی کہ ان کے چاروں بیٹوں کا روجان فوج اور ہتھیاروں کی طرف تھا ان کے سب سے چھوٹے بیٹے فتح محمد جو ٹیپو سلطان کے دادا تھے پہلے ریاست ارکورٹ اور پھر چطور میں نائک اور صوبے دار کے عودوں پہ فائز رہے اور کہا جاتا ہے کہ ان عودوں پہ رہتے ہوئے وہ مغل شہنشاہ اور انگزیب کے ماتیت تھے اور مرہٹوں اور انگریزوں کے خلاف کامیابی سے لڑتے رہے لیکن کچھ عرصہ ان عودوں پہ رہنے کے بعد وہ اپنے بتیجے حیدر صاحب جو محسور کے راجہ کی فوج میں تھے ان کی سفارش پہ اس فوج میں شامل ہو گئی مختلف محاذوں پہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے راجہ نے انہیں فوجدار یا فوجی کمانڈر کا عودہ دے دیا اس کے ساتھ ساتھ انہیں بدی کوٹ کا ایک چھوٹا سا گاؤں جاگیر کے طور پہ انعیت کیا گیا یہاں رہتے ہوئے آپ کی پہلی شادی تنجور کے سید برہان کی بیٹی سے ہوئی جن سے آپ کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھی جبکہ آپ کی دوسری بیوی لال بائی سے آپ کے دو بیٹے شہباز اور حیدر علی تھے ویورز فتح محمد ایک خانہ جنگی کے نتیجے میں قتل کر دی گئے جس کے بعد لال بائی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ فتح محمد کے بتیجے حیدر صاحب کی پناہ میں آگئیں حیدر صاحب نے حیدر علی اور شہباز کی پرورش اپنے بچوں سے بڑھ کے کی اور ان دونوں کے جوان ہونے پہ انہیں محصور کے راجہ کی حدبت نے پیش کیا اور ایسے یہ دونوں بھائی محصوری فوج میں شامل ہو گئے حیدر علی جو کہ ٹیپو سلطان کے والد تھے شروعات میں اپنے بھائی شہباز کی کمانڈ میں ایک عام سے سپائی کے طور پر کام کرتے رہے تاہم انہوں نے مختلف محاضوں پر ایسی دلیری اور حمد کا مظاہرہ کیا کہ سلطنت کے راجہ ان سے بہت متاثر ہوئے اور کچھ ہی عرصے میں انہیں اپنی فوج کا سپہ سلار بنا دیا چنانچہ پہلی اور دوسری انگلو محصور جنگوں میں حیدر علی کی قیادت میں محصور فوج نے انگریزوں کو لوہے کے چنے چبوا دیئے ویورز برے صغیر میں حیدر علی انگریزوں کے خلاف سب سے زیادہ کامیاب تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انگریزوں کے سب سے بڑے دشمن فرانس سے اتحاد کر لیا تھا جن کی مدد سے وہ اپنی فوج کو بہت موڈرن کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حیدر علی کی فوج کے راکٹس اتنے ایڈوانس تھے کہ انگریز ان کے سامنے ٹک نہ پاتے تھے ویورز جب راجہ نے حیدر علی کے بڑھتے ہوئے اثر و سوخ کو دیکھا تو اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی جس کے نتیجے میں سن 1761 میں حیدر علی نے راجہ کو قید کر لیا اور پوری محصور سلطنت کا کنٹرول حاصل کر لیا سن 1751 میں حیدر علی کی بیوی فاطمہ فخر و نساس سے دیوان حالی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ٹیپو رکھا گیا مورک یہ لکھتے ہیں کہ حیدر علی ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان اولیاء سے بہت زیادہ متاثر تھے اور انہی کے نام سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام فتح علی ٹیپو رکھا اگرچہ حیدر علی خود تو پڑے لکھے نہ تھے لیکن انہوں نے ٹیپو کی تعلیم کے لیے بہت عالی پائے کے عالم لگائے اس کے علاوہ ٹیپو کو جنگ کی تربیت بھی دی گئی خاص طور پر جنگ لڑنے کے یورپین طریقے بھی سکھائے گئے پندرہ سال کی عمر تک پہنچ کے وہ اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں حصہ لینے لگے چنانچہ سن سترہ سو بیاسی میں حیدر علی کے انتقال کے بعد ٹیپو سلطان سلطنت محصور کے دوسرے سلطان بن گئے انہوں نے انگریزوں کے خلاف چار بڑی جنگیں لڑی جن میں سے تین میں انہیں کامیابی ملی جبکہ چوتھی اور آخری جنگ میں آپ کو شکست ہوئی ویورز ایک جنگ میں تو ٹیپو سلطان نے اپنے سے کئی گناہ بڑی انگریز فوج کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے مرہٹوں کے خلاف بھی کئی جنگیں لڑے انہیں بریسگیر میں راکٹ آرٹلری کا جد یم جد مانا جاتا ہے ان کے بنائے گئے راکٹ اس دور کے اتنے موڈرن راکٹ تھے کہ دو کلومیٹر تک مار کر سکتے تھے ویورز ٹیپو کی ان فتوحات سے وہ پورے بریسگیر میں تو ایک ہیرو کے طور پہ سامنے آئے لیکن انگریزوں کی پیش قدمی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں ٹیپو کو یقین ہو گیا تھا کہ محسور کی حکمرانی کوئی آسان کام نہ تھی تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف دنیا کی مختلف سلطنتوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی رہبر سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید اول سے مدد مانگی لیکن عثمانی سلطان یورپ اور رشیہ میں اپنی جنگوں میں مصروف تھے تو وہ ان کی مدد کو نہ آسکے چنانچہ سن 1799 میں چوتھی انگلو محسور جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ساٹھ ہزار سے زائد فوج نے سلطنت محسور کا محاصرہ کیا میر صادق جیسے غددار وزیروں کی بدولت کلوں کے دروازے اندر سے کھول دیئے گئے چار میئی سن 1799 کو سنتالیس سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا ان کی موت کے فوراں بعد برٹس جنرل ہیرس نے یہ کہا کہ ناؤ انڈیا ایز آرز مطلب اب ہندوستان ہمارا ہے ان کی شہادت پہ پورے انگلستان میں خوشیاں منائی گئیں اور عام تحتیل کا اعلان کر دیا گیا ویورز ٹیپو سلطان کی کئی بینیاں تھی جن میں سب سے اہم اور سر فیرس رکیہ اور حدیجہ تھی اور جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کے کل بارہ بیٹے اور ایک بیٹی تھی اور کچھ جگہ آپ کی چار بیٹیوں کا ذکر بھی آتا ہے تو ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کی اولاد کا کیا بنا اور آج کل وہ کہاں بستی ہے ویورز میسور پہ قبضے کے بعد ٹیپو سلطان کی اولاد اور ان کے خاندان کے تقریباً تین سو افراد کو میسور سے کلکتہ منتقل کر دیا گیا یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو اس وقت ایک جنگل سے کام نہ تھا اس منتقلی کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی اور وہ یہ کہ کسی بھی شاہی حکومت کے خاتمے کے بعد انگریز اس خاندان کے بچے کچھے افراد کو یا تو قتل کر دیتے یا اپنے علاقے سے بہت دور بیج دیا کرتے تاں کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بغاوت جنم نہ لے سکے اور جہاں تک موجودہ دور کی بات ہے تو اس خاندان کے تقریباً پینتالیس افراد آج بھی انڈیا میں کلکتہ میں پائے جاتے ہیں جہاں یہ لوگ بہت غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں جبکہ ٹیپو سلطان کی زیادہ تر اولاد کلکتہ سے مشرقی بنگال اور موجودہ پاکستان کے کچھ حصوں میں ہجرت کر گئے تھے جن کا آج کوئی نام و نشان نہیں ملتا ویورز برے سغیر کا سب سے کامیاب شاہی خاندان جس نے تقریباً تین سو سال تک اس وسیع خطے پہ حکومت کی کیا یہ لوگ چنگیز خان اور امیر تیمور کی نسل سے تھے مغل شہنشاہوں کی فیملی ٹری دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے